اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل یوٹیوب فینل کو اور میں ہوں محمد انصار الحق قاسمی لایا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں شوال کے چھے روزوں سے متعلق چند ضروری باتیں رمضان کی روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے اور خاص طور پر رمضان کی روزے رکھ کر عید کے بعد شوال کے مہینے میں چھے نفلی روزے رکھنے کی عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے شوال کے مہینے میں چھے روزوں کے متعلق بڑے فضائل اور فوائد احادث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ فرائز کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالی نوافل کے ذریعے سے پوری فرماتے ہیں ایسا ہی جو کمی کوتاہی فرض روزوں میں ہوئی ہے اللہ تعالی شوال کے چھے نفلی روزوں سے اس کمی کو پورا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی روزے رکھے اور اس کے بعد چھے نفل روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردے غلام حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان و ستم من شوال فقد صام السنہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھے روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے شوال کے چھے روزوں کے فضائل اور ان کی اہمیت ہمارے سامنے آگئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ ادا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین اخیر میں گزارش اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز بھروز دین کے اہم و ضروری مسائل آپ کو ویڈیو اور آوڈیو کی شکل میں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں تو آپ سب سے پہلے گوگل پر یا یوٹیوب چینل پر جائیں اور اس میں آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل سرچ کریں آپ کو اس چینل میں موجود دین کی تمام اہم و ضروری مسائل سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ ان مسائل کو اپنے حق میں مفید اور بہتر سمجھیں تو ان مسائل کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ دین کی ہر ایک اہم بات اور ہر ایک اہم مسئلہ امت کے حرفت تک پہنچ سکے شکریہ جزاکم اللہ دوستو کہیں جائے گا نہیں ہم پھر ملیں گے آئندہ کل ایک نہایت ہی اہم مسئلے اور اہم موضوع اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ